السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اون لائن عربی سیکھے میں آج کی ہماری یہ ویڈیو انشاءاللہ جامد مصدر اور مشتقی مشک پر رہے گی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے مشک کریں گے اور پہچانیں گے کہ کون سا اسم جامد ہے کون سا مصدر ہے اور کون سا مشتق ہے اگر مشتق ہے تو مشتقی کون سی قسم ہے اسم فائل ہے اسم مفعول ہے یا اسم ظرف ہے یا صفت مشبہ ہے کیا ہے تو یہ ہمیں یہاں پر پہچاننا ہوگا دیکھیں سب سے پہلے ہماری مثال ہے مالک یوم الدین یہاں پر میرے مثال ہیں کہیں قرآن سے کہیں حدیث سے اور اسی طرح کچھ جملے سب طرح کے میرے یہاں پر لکھ دی ہیں تو کچھ بھی مثال ہو سکتی ہے تو دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اب دیکھو مالک مالک کیا ہے تو مالک جامد مصدر مشتق ہے اب ظاہر سی بات ہے مالکن دیکھیں مالک یہاں پر تو اعراب ہے لیکن ہم اس کو الگ سے دیکھیں کہ نورمل دیکھیں گے کہ مالکن کیا ہے فائلن کے وزن پر ہے ملک یملک اسے اس میں فائل ہے تو مالک ہمارا کیا ہوا یہ مشتق ہوا اس میں فائل ہوا یہاں پر ہم اس میں فائل لکھ سکتے ہیں اور آگے مشتق بھی لکھ سکتے ہیں یومن دیکھیں دن کو بولتے ہیں اب یومن جامد ہے مصدر کے مشتق ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ یومن کیا ہے جامد ہے یومن ہمارا جامد ہوا جامد کیوں ہوا کیونکہ دیکھیں یومن سے کوئی دوسرا سینٹنس نہیں بننا ہے کوئی جملہ نہیں بن رہا ہے جس طرح مالکن یہ ملکن سے بنائے مصدر سے بنائے تو یومن مصدر سے نہیں بنا اور نہ یہ اس میں مشتق ہے اگر یہ اس میں مشتق ہوتا تو ظاہر سی بات ہے اس میں مشتق کی کوئی سی قسم ہوتی یا تو اس میں فائل اس میں مفعول صفت مشبہ اس میں ذرف اس میں علاق کچھ نہ کچھ ہوتا لیکن یومن کچھ بھی نہیں ہے تو یہ کیا ہے ہمارا یہ ہمارا جامد کہلائے گا اسی طرح اددین اددین ہمارے کیا ہے یہ بھی ہمارا جامد ہوا جامد کیسے ہوا یہ جامد اس طرح ہے کیونکہ اس سے بھی کچھ نہیں بنائے اور نہ یہ کسی سے بنائے اددین ار رجولو الفرسو کی طرح تو اددین اگر مصدر ہوتا تو ظاہر سی بات ہے اس کا ترجمہ نا سے ہوتا کرنا کھانا سونا اس کے اندر نا آئے گا یہ ہم بتا چکے ہیں کہ مصدر کی پیچان کیا ہے مصدر کے ترجمہ میں نہ آتا ہے جیسے اکلن کھانا نومن سونا تو اددین یہ کیا ہے ایک اسم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دین ٹھیک ہے بدلہ بدلے کے معنی آتے ہیں تو یہ ہمارا جامد ہوا اب دیکھا کہ انگنتم صادقین صادقین کیا ہے بتائیے صادقین دیکھیں صادقین کا اصل ہم نے کہا لے دیں صادقن صادقن یہ تو جمع ہے چونکہ صادقین جمع مذکر سالم ہیں اور پھر حالت نسبی میں بھی یہ کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے تو اصل صادقن اب بتائیے صادقن کیا ہے جامید کے مصدر ہے یا مشتق ہے ظاہر سی بات ہے صادقن یہ مشتق ہوا اور مشتق میں کونسی قسم ہوا مشتق میں اس میں فائل کہلائے گئے فائل ان کے وزن پر ٹھیک ہے یہ کنتم یہ تو فعل ہے تو فعل کی بات نہیں کر رہے حرف کی بات کر رہی ہے حرف ہوا صرف یہاں پر اسم کی بات کرنے اسم کو نکالنا ہے اسم کو تلاش کرنا ہے اب دیکھیں آگے فتقونا من الظالمین پس تم دونوں ہو جاؤگے ظالموں میں سے ظالمین ظالمین کے اصل کیا ہے ظالمن اب دیکھیں ظالمن ہے تو ظالم کیا ہو جائے گا یہ ہمارا اس میں فائل یہ بھی مشتق ہو جائے گا مشتق ہو جائے گا اور مشتق کی کونسی قسم اس میں فائل ٹھیک ہے تو فتقونا من الظالمین ظالمین اب دیکھیں یہ ظالم ہمارا سمپل ہو گیا ورکعو مع الراکعین دیکھیں ورکعو تو فیلہ عمر ہو گیا راکعین میں بھی اصل کیا ہے راکعن رکع یرکعو سے کیا ہوا اس میں فائل ہوا رکع یرکعو سے بنا ہے اب ظاہر سی بات ہے یہ بھی ہمارا کیا ہوگا یہ مشتق کے لائے گا مشتق میں کون سے قسم ہے اس میں فائل ہوگا کیونکہ فائل ان کے بدن پر ہے اسی طرح دیکھیں اس میں دو اسم ہیں اللہ اور غافل دیکھیں اللہ کیا ہے اللہ ہمارا جامد ہے یہ کیونکہ اس سے کچھ نہیں بنائے اور نہ یہ کسی سے بنائے اور غافل کیا ہے غافلن غافلن دیکھیں بغافلن تو بات تو یہ ہمارا ایکسٹرارہ ہے تو غافلن ہمارا یہ بھی مشتق ہوا مشتق میں کون سے قسم ہے یہ اس میں فائل یہ اس میں فائل کے قسم ہوئی آگے فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلِ الْكَافِرِينَ تو اللہ کی لعنت ہے کافروں پر ٹھیک ہے اللہ کی لعنت 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 کونسا اسم ہوا لعنت جامد ہے یا مزدر ہے یا مشتق ہے ظاہر سی بات ہے یہ ہمارا مزدر ہوا لعنت کا مطلب ہوتا ہے لعنت کرنا ٹھیک ہے لعن یلعنو لعنن و لعنتن تو دونوں تو لعن کیا ہوا ہمارا ہے مزدر ہوا یہ مزدر یوز ہوا ہے اور کافرین اللہ اللہ دیکھے پھر یہ ہمارا جامد ہو گیا کافرین اصل کیا ہے کافرون تو کافرون ہمارا مشتق ہو گیا مشتق میں کونسا قسم ہے اس میں فائل کیا ہماری قسم ہو گئی تو دیکھیں اس طرح ہمیں اس کو پیچاننا ہے اگر دیکھیں قُلُّ اللَّهُ قَانِتُونَ ہر ایک ہر چیز اللہ کی کیا ہے فرما بردار ہے قانِتُن فرما برداری کرنے والا قناتہ سے بنائے اس میں فائل ہے تو مشتق ہے مشتق میں اس میں فائل ہے اس میں فول نہیں ہے آگے دیکھیں یہ ہم نے مثال لکھی ہے مِنْ اَحْسَنِ صِفَاتِ الْمَرْءِ اَنْ يَكُونَ صَابِرًا عِنْدَ الْبَلَاءِ کہ آدمی کی سب سے اچھی صفات میں سے ایک بات یہ ہے اَنْ يَكُونَ کہ وہ ہو صابرن صبر کرنے والا عِنْدَ الْبَلَاءِ مصیبت کے وقت شاکرن شکر کرنے والا ہو لنعمت ربی اپنے رب کی نعمت کا یہاں پر دیکھیں احسن احسن بتائیے کیا ہے احسن ہمارا اسم تفضیل مشتق ہوا نا اسم تفضیل ہے تو اسم تفضیل ہے زیار سی پہاہ تو مشتقی ہوگا جامد تو نہیں ہوگا اسم فائل ہو اسم مفول ہو ساتھو قسم میں سے اگر کچھ بھی ہوگا تو مشتقے لائے گا احسن کیا ہوا اسم تفضیل ہے مشتقے صفات صفات کیا ہے صفات ان کی جمعہ ہے یہ ہمارا جامد ہوا یہ بھی جامد ہوا سابر کیا ہوا ہمارا یہ بھی مشتق ہوا اس میں فائل ہوا اس میں فائل ہے اور مشتق فائل ان کے وضن پر عِندَ الْبَلَاعِ بَلَاعُن بَلَا يَبْلُو بَلَاعَن آزمانے کے معنی میں آتا ہے مصیبت کے معنی میں یہ ہمارا مزدر ہوا ہے کیوں یہ بَلَا يَبْلُو بَلَاعَن کے اسمہ آیا ہے بَلَاعَن مزدر ہے شاکر شاکر دیکھے پھر وہ آگئے شاکر شکر ہے شکر اسے اس میں فائل آ گیا اس میں فائل ہے تو مشتق ہو گیا لِنِعْمَةِ رَبِّهِ نِعْمَةٌ نِعْمَةٌ میں کیا ہے ہمارا یہ مزدر ہے نعیمہ یا نعمہ سے بنائے نعمتن یہ ہمارا مزدر ہوا اور ربن یہ ہمارا جامد ہوگیا کیونکہ ربن سے کچھ نہیں بنتا ہے آنکھیں دیکھیں القاضِ العادلُ يُعْطِي كُلَّذِي حَقِّن حَقَّهُ کہ انصاف کرنے والا قاضی انصاف پسند قاضی جو ہوتا ہے يُعْطِي دیتا ہے كُلَّذِي حَقِّن ہر حق والے کو حق کہو اس کا حق کہ انصاف پسند قاضی ہر حق والے کو اس کا حق دیتا ہے اس کے اندر دیکھیں القاضی ظاہر تی بات ہے قضا یقضی فیصلہ کرنا قاضی اس میں فائل ہوا تو ہمارا قاضی کیا ہوا یہ مشتق ہوا اور اس میں فائل ہوا العادلُ العادلُ کی بھی سیم بات ہے عدل یعادلُ سے تو عادلُ یہ بھی ہمارا اس میں فائل ہوا اس میں فائل یعنی اس میں مشتق ہوا ہے وَظِلِّ مَمْدُود آگے دیکھیں وَظِلِّ مَمْدُود وَمَا اِمْ مَسْكُوب وَفَاقِحَةٍ كَثِيرَةً لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةً وَظِلِّ مَمْدُود ظِلٌ بولتا ہے سائے کو اب دیکھیں ظِلٌ ہمارا یہ جامد ہوا کیونکہ یہ نہ تو مزدر ہے اور نہ مشتق ہے مشتق ہوتا تو اس میں فائل اس میں مفعول وغیرہ میں سے کچھ نہ کچھ ہوتا اور مَمْدُود مَمْدُود بتائیے کیا ہے مَدَّ يَمُدُّ پھیلانا مَمْدُود مَفْعُول ان کے وزن پر تو یہ ہمارا مشتق ہوا مشتق میں کونسے قسم ہے اس میں مفعول کی قسم ہے پھیلائیا ہوا وَظِلِّ مَمْدُود ایسا سائے ہوگا جو پھیلائیا ہوا ہوگا یعنی دور تک پھیلہ ہوا سائے ہوگا تو مَمْدُود مَفْعُول ان کے وزن پر وَمَا اِمْمَسْكُوب مَا اُن کیا ہوا مَا اُن ہمارا پھر یہ جامد ہوگیا کیونکہ اس سے کچھ نہیں بنا مَسْكُوب مَسْكُوب ہمارا مفعول ان کے وزن پر ہوگیا اور یہ اس میں مفعول کیلائے گا سَقَبَ سے مَسْكُوب ہوگا ہے اس میں مفعول ہوگا ہمارا یہ وَفَاقِحَتٍ كَثِيرًا لَا مَقْتُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعًا دیکھئے وہ وَفَاقِحَا فَاقِحَا ہمارا جامد ہوگیا كَثِيرَتٌ كَثِيرَتٌ کیا ہوا كَثِيرٌ تَاصَلْمَ ہے ہمارا یہ كَثِيرٌ یہ جو آخیر میں گولتا ہے یہ گولتا تو تائے تانیس کیے تو كَثِيرٌ فَعِيرٌ کا وزن ہے تو اس میں مبالغہ ہوگا ہمارا یہ اس میں مبالغہ یعنی مشتقی لائے گئے اس میں مبالغہ مشتقی قسم ہے ظاہر سی بات ہے تو كَثِيرٌ فَعِيرٌ کا وزن ہے بہت زیادہ كَثُرَا یک سُرُو سے بنائے كَثِيرٌ اس میں مبالغہ ہے لَا مَقْتُوعَةٌ مَقْتُوعَةٌ تو دیکھئے مَقْتُوعَةٌ کو اصل دیکھیں گے مَقْتُوعَةٌ میں تَاج ہے وہ تو مونسکی ہے اصل کیا ہوا مَقْتُوعُن ہوا تو مَقْتُوعُن مَفْعُولُن کے وزن پر ہے اس میں مفعول ہوا ہمارا یہ اس میں مفعول ٹھیک ہے اور وَلَا مَمْنُوعَةٌ مَمْنُوعَةٌ بھی اصل میں کیا ہے مَمْنُوعُن ہے یہ جو گولتا ہے یہ ممنوع یہ تو مونسکی ہے اصل ممنوع تو ممنوع بھی کیا ہے اس میں مفعول ہوا وَفُرُشِمْ مَرْفُوعَةٌ مرفوعہ کی بھی سیم حالت ہے مَرْفُوعُن ہے مَرْفُوعُن تو یہ بھی ہمارا اس میں مفعول ہوا دیکھیں تو اس طرح بہت آسانی سے آپ جو پہچان سکتے ہیں کہ کون سا اسم کیا ہے تو اسی طرح کی آپ دیکھیں آگے مشک کیجئے آگے میں نے بہت ساری مثالیں لکھی ہیں میں مثالیں پڑھ کر بتاتا ہوں اور ترجمہ بتاتا ہوں آپ کا یہ ہومورک ہے آگے آگے آپ اس کو ہومورک کے طور پر کیجئے اور یہ آپ ہمیں بھیج یہ تو انشاءاللہ ہم اس کو چیک کریں گے اور آپ پھر اپنی صلاحیت بھی چیک کریں کہ آپ کو کتنی آتی ہے یہاں پر جو ہارڈ ہوگا وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں باقی آپ خود ہی کریں جسے کلکم رائن تم میں سے ہر ایک چروہا ہے رائن اصل میں رائیون ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں رائیون فائرون کے وطن پر وَكُلُّكُم مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ رائن چروہا چروہا کا مطلب ذمہ دار کے معنی میں مانا جاتا ہے ٹھیک ہے تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے وَكُلُّكُم مَسْئُولٌ اور تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا عَنْ رَعِيَّتِهِ اس کی ریایہ کے بارے میں اس کے ماتحتوں کے بارے میں رائیتن ریایہ یعنی جو ماتحت لوگ ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا یہاں پر دیکھیں آپ مسئولن کو بتائیے آپ رائن کو بتائیے آپ ٹھیک ہے آگے اَرْرَجُلُ الشُجَاعُ لَا يَحَابُ الْمَوْتَ کہ جو بہادر آدمی ہوتا ہے وہ نہیں ڈرتا موت سے حابا يَحابو ٹھیک ہے فیلے مزارے ہے ڈرنا اب یہاں پر شجاعن دیکھیں آپ بتائیے شجاعن فعالن کا وزن ہے اب یہ کیا ہے ہمارا یہ مشتق ہے یا اگر تو مشتق میں کون سی قسم ہے یہ اس میں تفضیل ہے یا اس میں مبالغہ ہے یہ آپ کو بتانا ہے الرجل کا بھی آپ کو بتانا ہے اَلْعُلَمَاءُ فِي الْأُمَّةِ رُسُلُ رَحْمَةٍ وَسَلَامٍ کہ امت میں جو علماء ہوتے ہیں وہ رحمت اور سلامتی کے کیا ہوتے ہیں پیغمبر ہوتے ہیں رحمت اور سلامتی کے رسول ہوتے ہیں وہ قاسد ہوتے ہیں رسول رسول کی جمعہ ہیں ٹھیک ہے تو امت کے علماء وہ رحمت اور شانتی امن و شانتی کے علمبردار ہوتے ہیں ٹھیک ہے رسول پیغمبر ہوتے ہیں گویا وہ یہاں پر آپ کو بتانا ہے رحمت 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 مزدر ہے اور اس سلام یہ بھی ہمارے کیا ہے یہ بھی مزدر ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے جبل و عرفات موقف الحجیج کے عرفات کا جو پہاڑ ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہے موقف الحجیج حاجی جو لوگ ہیں ان کے ٹھیرنے کی جگہ ہے موقف دیکھئے وقف یقف سے اس میں ظرف بنایا ہے موقف مفعل کے وزن پر ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پر یہ بتا دینا ہے کہ موقف مفعل دیکھئے یہاں پر دیکھئے مزدر ہی مزدر آئے یعنی نواز نہ گویا کرم کسے بولتا ہے تو وہی بتا رہے ہیں کرم کی تعریف کر رہے ہیں کرم کیا ہے بزل مالی مال کو خرچ کرنا من غیر اسراف بغیر اسراف کے اسراف بولتا ہے بہت فضول خرچی کے ٹھیک ہے فضول خرچ کرنا بغیر فضول خرچی کے مال کو خرچ کرنے کا نام کیا ہے کرم ہے تو یہاں پر بزلن دیکھیں بدل یہ بزلو کا مطلب ہوتا ہے بدلن خرچ کرنا تو بدلن مزدر یو دوائے اسراف 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 یہ بھی کیا ہے ہمارا مزدر ہے اور یہ کرم بھی کیا ہے یہ بھی ہمارا مزدر ہے کیونکہ یہ بھی اس کا بھی ماضی مظاہر آتا ہے سمپل تھی پیچانے جس کا ماضی مظاہر آتا ہے تو وہ یا تو اس میں مشتق ہوگا یا پھر مزدر ہوگا اور جس کا ماضی مظاہر نہیں آتا تو پھر وہ ہمارا جامد کہلائے گا کتاب کیا ہے سب سے بہترین دوست ہے یہ خیر کا ترجمہ سب سے بہترین تو خیر اصل میں ہمیں یہاں پر ملکتا ہوں اخیر افعل کے وزن پر ہے اور یہ اس میں تفضیل ہے لیکن بہت زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے یہ خیر ہو گیا ورنہ یہ اخیر یہ ہے احسان کیا ہے احسان کی تعریف کر رہے ہیں احسان مال کو خرش کرنا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے یہاں پر لابتغائی بھی کر سکتے ہیں آپ کے آسانی کے لئے ورنہ بغیر اس کے بھی چلتے ہیں لیکن آپ کے آسانی کے لئے میں یہاں پر لام لگاتا ہوں لابتغائی ابتغائی ابتغائی ابتغائن مزدر ہوا بدلن مزدر ہوا یہاں پر دیکھیں آپ کو سب کو بتانا ہے الاحسان احسن يحسن احسانا یہ بھی مزدر ہوا الوفاء حفظ الودی وتجنب اخلاف الوعد وفا کس چیز کا نام ہے وفاداری کیا ہے حفظ الودی محبت کی حفاظت کرنے کا نام کیا ہے وفا ہے وتجنب اخلاف الوعدی اور وعدے کی خلاف ورزی سے بچنے کا نام ہے وفاداری کسی کہتا ہے وعدے کی خلاف ورزی سے بچنا تجنب یا تجنب تجنبا اخلاف یخلف اخلافا وعدے یعید وعدا تین مزدر بلکہ یہ سارے ہی مزدر ہیں دیکھو الوفا وفایفی وفاء حفظ یحفظ حفظا ودہ یود دو ودن دیکھو الوفا وحفظ الود یہ سب کے سب کیا ہیں مزدر ہیں غیر المغذوب علیہم مغذوب کو آپ کو بتانا ہے اس میں مفعول وعلى المولود له رزقهن قرآن کریم کیا تھے مولود مولود کو بتانا ہے اس میں مفعول ومشتق رزقهن رزق رزق رزقا مزدر ہوا اس کو بھی بتانا ہے مفعول کے وطن پر شاہد ومشہود شاہد ومشہود کو بتانا ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ اجرن کو بتانا ہے اجرن اور ممنون مَنَّ يَمُنُّ احسان کرنے کو بولتا ہے مَنَّ يَمُنُّ احسان کرنا اب دیکھیں یہاں پر آپ کو ممنون اس سے اس میں مفعول آپ کو ملے گا المؤمن شاکر نعمت ربیہ کہ مومن کیا ہے اپنی ربی کی نعمت کا شکر گزار ہے شاکرن کیا ہوا یہ بتانا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں غافرن بتانا ہے اللہ سامع الدعائی اللہ دعا کو سننے والے ہیں یہ بتانا ہے المؤمن شاکور نعمت ربیہ مومن اپنی ربی کی نعمت کا شکر گزار ہے شاکور بتانا ہے آپ کو یہاں پر کون سا اسم ہے یہ کون سا اسم ہے کون سا اسم ہے جامد مزدر مشتق میں سے اور مشتق میں یہ اسم فائل ہے اسم مفعول ہے یا مبالغہ ہے یہ بتانا ہے اللہ غفار الزمب غفارن یہ بتانا ہے آپ کو اللہ اللہ سمیعن سمیعن بھی بتانا ہے آپ کو یہ ہمارا صفت مشبہ ہے یا پھر کیا ہے تو یہ سب چیزیں آپ بتائیے اور اس کے بعد یہ ہومورک کر کے ہمیں بھیجیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اس سے تو ٹھیک ہے آج کی ویڈیو پر انشاءاللہ ملتے اگلے ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ